اسلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں درویش نے جواب دیا کیا آپ اپنی مرضی سے شہر میں رہتے ہیں میں نے دوبارہ ارج کیا یہ بات نہیں درویش نے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ کمال دروازے کے باہر جہاں چبوترے پر شہیدوں کی چار دیواری بنی ہوئی ہے وہاں ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو شہر سے چلے جاؤ میں نے اسی وقت مسمن میں ارادہ کر لیا کہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا مگر آج اتنے سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی اس شہر سے جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ان درویش کی بات سن کر میں نے یہ شہر چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا کبھی سوچتا کہ غلام مقام پر چلا جاؤ کبھی خیال آتا کہ پٹیالی کا رکھ کرو پٹیالی جہاں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے حضرت نظام الدین اولیہ نے اسی پٹیالی شہر کی طرف اشارہ کیا تھا کہتے ہیں کہ کبھی دل کہتا کہ بسنالہ چلا جاؤ وہ ایک پاک صاف جگہ ہے آخر میں بسنالہ چلا گئے وہاں تین روز رہا مگر کوئی مکان نہیں منایا پھر بھیتر کے سکون کا خیال ہر وقت لگا رہتا تھا اسی کشم کش میں ایک دن ہوجرانی کی طرف چلا گیا وہاں ایک باغ میں جسے باغ حیرت کہتے ہیں پروردگار عالم سے دعا کی اللہ تو اپنے بندے کی اس طرح سے خوب واقف ہے میں شہر سے جانا چاہتا ہوں تو میری رہنمائی کر جیسے ہی میری دعا ختم ہوئی گیب سے ایک آواز سنائی دی گیاسپور اس سے پہلے میں نے گیاسپور نہیں دیکھا تھا کہ یہ مقام کس جگہ آباد ہے پھر مجھے ایک دوست کا خیال آیا جو دربار سلطانی میں نقیب تھا میں اس دوست کے گھر پہنچا تو اہل کھانا نے بتایا کہ وہاں گیاسپور گیا ہوا ہے مجھے فوراں خیال آیا کہ یہی وہاں گیاسپور ہے جس کی طرف گیب سے اشارہ کیا گیا ہے ازہر میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک ویران علاقہ تھا دور دور انسانی آبادی نہیں تھی سنسان فضا دیکھ کر مجھے سکون حاصل ہوا کہ یہاں اتمینان سے رہ سکوں گا ابھی گیاسپور میں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہاں بھی دنیا کے ہنگامیں ورپا ہونے لگے سلطان گیاس الدین بلبن کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا محیز الدین کے ہندوستان کا فرمان آوا ہوا تو اس علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا محید دین نے کیلود خریمیں اپنی تفریح گاہ اور محل تعمیر کیا تو یہاں بھی عمرہ سلطنت خدمتگاروں اور سپاہیوں کا کام ہو گیا مخلوق کے خدا کی کسرت دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب یہ جگہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہی اتفاق سے انہی دنوں دہلی کے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا یہ بزرگ میرے استاد بھی رہ چکے تھے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب استاد کی فاتحہ میں جاؤں گا تو پھر کسی اور طرف کا ارادہ کرو اسی روز اثر کی نماز کے وقت ایک دبلہ پتلا نوجوان مسجد میں داخل ہوا اس کی جسامت کمزور تھی مگر نقش نگار اس قدر دلکش تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے اللہ جانے وہ مردان غائب میں سے تھا یا کون تھا نوجوان نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر مجھے مخاطب کر کے یہ شیر پرا جس روز اللہ پاک نے تجھے چاند بنایا تھا اسی روز سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ساری دنیا کی انگلیاں تیری طرف اٹھیں گی اس کے بعد اس نوجوان نے کہا پہلے تو آدمی کو مشہور نہیں ہونا چاہیے اور جب کوئی شخص مشہور ہو جائے تو اسے ایسا بننا چاہیے کی کل روز قیامت رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پرے یہ تو کوئی حوصلے کی بات نہیں کی انسان مخلوق کے خدا سے بھاگ کر کسی ویرانے میں گھوشہ نہیں ہو جائے حوصلہ تو اسے کہتے ہیں کہ مخلوق کے خدا کے درمیان رہ کر یادے خدا میں مشغول ہو جائیں جب وہ نوجوان اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس کے سامنے کھانا لاکر رکھا وظاہر وہ بھوکھا نظر آتا تھا مگر اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر جب میں نے دل میں یہ نیت کی کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چلا گیا گیاسپور کے قیام میں حضرت نظام الدین اولیہ کو شدید تقلیف کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک آپ حضرت محبوب الہی کی روحانی باتوں کا مکمل اظہار نہیں ہوا تھا لیکن حضرت بابا فرید سے نسبت کے سبب آپ خود بھی شہنشاہ تھے پھر ایک شہنشاہ کسی بادشاہ سے کیا طلب کرتا جو بچپن سے اللہ کا مہمان رہا ہو وہ کسی انسان کی میزبانی کس طرح قبول کرتا پھر تمام کو اپنے دل میں جگہ دیتا تو جل کر خاک ہو جاتا سلطان گیا سدین بلبن شدید محروم کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا بیٹا سلطان محمد مغلوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا بہرہ خان عیش و عشرت میں مبتلا تھا مجبوراً بلبن نے خان شہید کے بیٹے خسرو کے نام وسیعت کی ملک فخر الدین کوتوال بلبن کا ایک طاقتور امیر تھا شہزادہ خان شہید اپنی زندگی میں ملک فخر الدین کوتوال کو ناپسند کرتا تھا نتیجتاً اس نے خان شہید کی روح سے انتقام لینے کے لیے اس کے بیٹے کی بجائے بوگرہ خان کے لرکے کو ہندوستان کے تخت پر بٹھایا بلبن نے عیش و زلت کی فضاؤں سے دور رکھا تھا مگر کم عمر میں تاج سلطانی سر پر رکھتے ہی اس کے قدم لرکھڑا گئے پھر موہی الدین کے کباب گناہوں کی پستی میں ایسا گرا کہ اسے کچھ خوش ہی نہیں رہا یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت قطب الدین وختیار کاکی نے قیام فرمایا تھا بعد میں سلطان شمس الدین التمش کی درخواست پر مہرولی تشریف لے آئے سلطان نے شاہی قلعے کی بنیاد رکھی ایک شاندار جامعہ مسجد تعمیر کرائی اور سرکاری دفتر دہلی سے یہاں تک کرا دی نتیجتاً یہ جگہ عمرہ اور سرکاری ملازموں کی پوری حجوم بستی میں تبدیل ہو گئے کہلوں سے تین میل کے فاصلے پر گیاسپور تھا جہاں حضرت نظام الدین اولیہ ذکرِ الہی میں مشغول تھے یہی وہ زمانہ تھا جب سرکاری کارندوں کا حجوم دیکھ کر حضرت محبوب الہی کسی اور جگہ تشریف لے جانا چاہتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس جگہ پر جشنے کیف نشات جاری تھا اور بمشکل دو تین میل کے فاصلے پر گیاسپور میں درویشوں کی ایک جماعت فاکاکشی کے بدترین دور سے گزر رہی تھی جہالت پر دنیاوی نیمتوں اور آشیشوں کی بارش ہو رہی تھی اور اہلِ علم کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے یہ درویشوں کی کم نصیب نہیں خود سلطان کی بد نصیبی تھی کہ وہ حضرت نظام الدین اولیہ کے پروس میں رہتے ہوئے بھی آپ کی دعاوں سے محروم رہا حضرت محبوب الہی کو تو اپنی بے سہاروں کا خیال تک نہ آتا کہ آپ اس مرد زلیل کے تربیت یافتہ تھے جس نے قرض لیے ہوئے نمک کا سالن کھانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا تھا نظام الدین محمد درویش کو بھوک کی شدت سے مر جانا قبول ہے مگر قرض کی زلت گوارہ نہیں حضرت بابا فرید کی اسی تعلیم اور فیض اے محبت نے محبوب الہی کو سبر تحمل کی آگ میں اس قدر جلایا تھا محبوب